ہمارے ساتھ پریوار کے پرمیدائی قضی راجلی ان سے بات کریں گے کہ اس مدعے پر ایکتر کیا پرکتا ہے اس مدعے پر میں اتنے کہوں گا کہ پریوار سے جو عدھکاریوں نے کل وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے کا کام نہیں یہاں تک کہ پریوار کے اس مرتقہ کے بھائی جو باہر سے آ رہے تھے راستے میں تھے ان کو بھی پہنچنے کے پہلے جبریاں دعا سنسکار کرانے کا کام کیا اور کہ پریوار اتنے نہیں کیا جو بیوہار یہاں پر پرساسن کر رہا ہے جس طریقے سے جتنے لوگ بھی تھے چاہے وہ کسی دل سے تعلق رکھنے والے لوگ رہے ہیں چاہے کسی سامادک سنگرسن سے تعلق رکھنے والے لوگ رہے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے جو مرتقہ کے جو سگے سمبندی تھے رشتے دار تھے ان کو بھی انترین سنسکار میں نہیں آنے گیا ہم لوگوں کو بھی لگ بھگ ساڑھے گی گیارہ بجے سے پاٹھک پر موڑ پر روک رکھا گیا تھا ہم لوگ تب سے اس بات پہ آنے تھے دھرنے پر بیٹھے تھے کہ ہم لوگوں کو وہاں پر جانے دیا جائے مرتقہ کے پریوار کے لوگوں سے ملنے دیا جائے اب جا کر کے چار گھنٹے بعد یہ کہا گیا کہ آپ چار سے لوگ جا کر کے آپ مل جائیے کیول ایک دل کے اسحارے پر کیول یہاں پر ایک دل کے لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا اور اتنے نہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے آئے کہ کہے گاؤں کے لوگ کوئی بیوڈھان نہ ڈالیں دا سنسکار میں کوئی بیوڈھان نہ پیدا کریں اس کے پریوار کے اس کے گھر کے اس کے رشتہ دار تو لوگوں کو یہاں پر ایک ستہ دل کے لوگوں کو یہاں بلا کر کے اور دباہ ورنہ کر کے انترین سنسکار کرانے کا کام پرساسن نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجتی روپ سے پرساسن دباہ میں کام کر رہا ہے یہ لگتا کیا تو کری رہا ہے یہ لگتا نہیں ہے یہ پرساسن کر رہا ہے تمام ایسی گھٹنائیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ پرساسن کیول ستہ پچ کے اسارے پر جتنا وہ کہتا ہے چاہے اس طرح کی گھٹنائیں ہوں یا دوسرے مدے ہوں سارے اس پر پرساسن ایک طریقے سے ستہ کے لوگوں کے ہاتھ میں بک کر کے کام پر جائے ستر پردیس میں یوگی سرکار مہلاؤں کی سرچہ کو لے کر کئی اوجنے چلا رہے ہیں اس کو لے کر کچھ کہیں گے جہاں تک میں مانتا ہوں مہلاؤں کی سرچہ کے لیے پچھلے چار سالوں کے اندر یوگی سرکار نے ایک بھی یوزنا چلانے کا کام جو سرکاری آکڑے ہیں ہر نبے منٹ کے اندر یہ ہمارا نہیں ینسی آرائی کی ریپورٹ ہے جو اس ڈیس کی سب سے بڑی ایجنسی ہے اس نے ریپورٹ دیا ہے کہ ہر نبے منٹ کے اندر اتر پردیس میں ایک لڑکی کے ساتھ بلاتکار کی گھٹنا ہو رہی ہے تو یہ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دینے والے ہم تو کہتے ہیں بارہ سے سترہ کے اتحاس کو اٹھا کر کے دیکھنا کہ اتر پردیس کے اندر کوئی ایک بھی ایسی بڑی گھٹنا نہیں ہوئی تھی کہ نابالک لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کر کے ان کی ہتیا کرنے کا کام کیا گیا ہو اور یوگی صاحب کے کارکال میں آپ کے انہوں جنپت میں پانچ اس طرح کی بڑی گھٹنا ہو گئی ہیں اور ایسی بھی گھٹنا رہی ہے کہ جب اس پیڑیتا کو انصاف نہیں ملا اس کا مقدمہ نہیں لکھا گیا تو اس نے کپتان یسپی کے آفیس میں جا کر کے وہاں اپنے اوپر تیل سنک کر کے آتمہتیا بھی کرنے کا کام کیا ہے تو یہ ہے یوگی راجی اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹیوں کے درد کو کون سمجھ سکتا ہے بیٹے کے درد کو کہ کیا تکلیف اس کو کون سمجھ سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بیٹی اور بیٹیاں ہوں آج حکومت میں وہ بابا صاحب بیٹھے ہیں کہ ان کے نہ تو لڑکی ہے نہ لڑکا ہے وہ بیٹیوں کا درد کیا سمجھیں